اسپورٹ سے مونموستی دننگ کی انگوازی تے مونموستی دننگ کی انتینا کلم نا استعمال کرنے گے نانا ایرٹمی کو میمان خواجہ میمانی نانا پنجابا اور کیک باکسنگ چیمپینشپ بٹے بیسیتے کوچ ٹیم کوچ بس سنے خواجہ مدسر بشیر صاحب نانوے پروگرامٹی خوش آمدید پانے السلام علیکم سلام علیکم خیر جیسے میرا بھائی الحمدلہ آپ کی طبیعہ ٹھیک ہم آپ کو محبتوں اور میمان نوازی کرنے والے درتی پہ خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور نانا آرکی مسٹمی کو میمان ایر نانا آرکی انن دو تعلق تے گلگت بلتستان انے ولی اوتر ریائش اور دا وقت تا اسلام آباد آرکی دالو کومتیں او دے اون انمائندگی کننگ گے کے باکسنگ گٹی گودی نیشنل نیول اگوازی کرنے ماہم بیک صاحبہ اسلام علیکم ہم آپ کو پیٹیو بولان میں خوش آمدید کہتے ہیں کینکی سمائی سر آپ خیرے سے میرے بین بہت شکریہ ازدارک آرکی دا گیچین دروشو ماہ گیچین رنگاک آرے رکھ دا یکین چارکی دا نانا آرکی مستقبل دا پاکستان ہے اور دا نانا بروکا وقت دا ایپاوکی ورلڈ چیمپین اور آرکی اولمپک سے اوٹی گوازی کروکا کو انشاءاللہ مپیشہ نمبر سنین نانا خواجی مدصر بشیر صاحب مدصر بشیر صاحب انٹرنیشنل لیول آپ کیل چکے ہیں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں گرین کلر آپ کو مل چکا ہوا ہے فقر کی بات ہے کیا احساسات رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر اور جو اپنی جو مٹی ہے یہاں پر کیلنے کے لیے جو موقع ملا ہے نیشنل گیمز میں کیا تنسلات ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی بولان کا بہت زیادہ شکر گزارو کہ انہوں نے ہمیں اس فلکپام پہ لے کر آیا اور جہاں تک رہی میں گورنمنٹ بلوچستان کے اوپر بات کروں گا چھوڑا سا کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں نیوز پہ یا ویسے بھی ملک میں کیلوں کا میدان کے والے سے دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ بلوچستان جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں سپورٹس کو جو سپورٹ بول بلوچستان ہے وہ بہت زیادہ ہر کیل میں جیس طرح ملک کے ٹیبل ٹینس ہو گیا ہے بیڈمنٹن ہو گیا ہے جتنے اور بھی کئی سارے گیمز ہیں تو چونکہ میرا تو اسٹرالی مسئلہات ہے کیک بوکسنگ ہے تو مجھے اس میں بہت زیادہ فخر ہے اور بہت زیادہ خوش ہے کہ یہ تیسرہ نیشنل ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں اور اس میں جتنے بھی یہاں کے ارگنیزیشن کے لوگ ہیں جو سمیلہ خان ککل صاحب ہے جو صدر ہے پاکستان کی بہت زیادہ فریڈیشن کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم جو منیجر ہے اور جو اس ایون کو جو ارگنائز کر رہے ہیں جو منیجمنٹ ٹیم میں آغا عبد المانان صاحب بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں ان کے باقی جو ممبران ہیں ان سب کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے زبردست پلیٹفارم دیئے یہاں پر کیلنے کے لیے اور پھر موسم کے لیاز سے بھی دیکھا جائے تو کیوٹا مجھے بہت زیادہ پسند ہے پھر میں مہمان نوازی میں بھی تو ابھی بات لمبی ہو جاتی ہے پر آج کی بات ہے میں باہر کانے کے لیے نکلا ہوں تو میں جانتے بھی نہیں تھے بندے کو میں نے کانہ لیے بس صرف کٹ پہنا ہوا تھا یہ پاکستان کٹ کیوں پر بات دی تو میں نے جب کانہ لیے تو کانے کے جب بل میں نے پوچھا تو ایک باہر کا کوئی بندہ تھا اس نے کہہ کہ بھائی جانا آپ پیسے نہیں دیں گے میں نے کہا سر سوری میں آپ کو جانتا نہیں ہو اور آپ کہہ رہے کہ نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں تو مجھے ملو چیز انتخائی میرا دل کو لے گی کہ واقعی جس طریقے سے ہم سنتا آ رہے کہ بلوستان کے لوگ جو ہے وہ انتخائی مہمان نواز ہیں تو اس پہ واقعی کوئی شک نہیں ہے جہاں تقریب انٹرنیشنل کا تو میں کیگ بوکسنگ دوزار اندس انٹرنیشنل کھیل چکا ہوں باقینا پاکستان کو ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا ایران ہم کیا تھے اور وہاں پر بھی جو سمیولا صاحب کا سمیولا حان کاکل صاحب کو جو پاکستان کی طرف سے باقینا ہم ان کی طرف سے فیڈرشن کی طرف سے ہم ریپریزنٹ کروا رہے تھے تو ہمیں بہت زیادہ ملوک کے وہاں پر جو ہے پرچھوٹی ملی گورمنٹ بلوستان کی طرف سے خاص کر رہے ہیں انہوں نے باقینا ہم نے سپورٹ کیے باقینا ہمارا جو آنے جانے کا سسٹم تھا وہاں پر جرائش وغیرہ اس سب گورمنٹ بلوستان نے جو سپورٹ بورٹ بلوستان نے انہوں نے اور سمیولا صاحب نے ملک کے اٹھایا تھا تو جب کٹ ہم پہنتا ہے تو ہم اسی چیز کے لئے ہم پہنتا ہے کہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے اور اسی درتی کو ہم نے اسی میں ہم نے مر مٹنے اور اس مٹی کے لئے ہم نے کھیلنے اس مٹی کے لئے ہم نے آگے نکلنے بلکل آپ نے رکھے ننا خواجہ عید کر رہے مدثل بشیر باز گیچی روی تذکر رہے اسید تو میمان نوازی عید کر رہے خواجہ کی ای اراتم کی اوٹالا اینا ٹک اور ای اراغ الکوٹک تو کنارہ کی دا وردی انداد بینہ سوٹ تو ایڈی تورو کو اسی مندق اس پارے کہ دا را کے اراغ دانا پیسہ آتی نیتے فیسے ای ایتے وے انتیکن نی ننا میمانوز تو یقین چارے کی منور شاہنی صاحب ننا میمان نوازی شکر علم دللہ پاکستان نا ار صوبہ ار شار نازی جتاو دروش جتاو پہچانا سے اور بلوشتان تینا میمان نوازی بہدوری اور اراغ کی سخاواتی اونا بارور چائنگ داری ارے اونا تو برینہ تینا ایڈ گودی مہم بیک صاحبہ مہم بیک صاحبہ اس سے پہلے بھی آپ نیشنل کیل چکی ہیں آج افتتائی تقریب تھی کیا مختلف لگا آپ کو دوسرے ایونٹ سے اور آج کی ایونٹ سر یہی ہے کہ بس یہاں میں بہت زیادہ انجوئی کر رہے ہیں ہم بہت کھلا ماہول ہیں اور یہاں کے ارگنیزیشن نے بہت ہی اچھا ماہول پروائیڈ کیا ہوئے ہمیں پلیئرز کو سپیشلی بہت اچھا ماہول پروائیڈ کیا ہے بلکل تو آپ تیسری دفعہ نیشنل کیل رہی ہیں یا دوسری دفعہ سر یہ میں تیسری دفعہ نیشنل کیل رہی ہیں اس سے پہلے میں پنجاب گیمز میں گئی ہوں اور الحمدللہ میں نے گورل لیا ہوئے اور اس کے علاوہ میں نے ریلوے کی طرف سے پشاور میں گیم کھیل رہی تھا نیشنل گیم اس میں بھی الحمدللہ میں نے فتح حاصل کی تھی ماشاء اللہ دارا کینا ناگودی نایر کی دا وقت انتونساری یہ دائرہ گولڈ میڈل کنے ایرہ مقابلہ غاتفی بشخل کنے نمبر ایرہ تینا میمان خواجہ مدسر بشیر صاحب نپرغن برے دا وقت از ٹیل فون کال رہے سے جو دی جیکن والا اسلام علیکم پی جو بھولا ڈائمنڈ جبلی ناسب بشخص کیا رہے ہیں ننا کیک بوکسنگ چیمپینشپ آ رہے ہیں ننا میمان خواجہ مدسر بشیر مدسر صاحب آپ کا تعلق ویسے مردان سے ہے تو آپ ہمیں پشتوں میں جواب دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کی کافی تعداد جو ہے نا وہ بلوچستان میں پچھتو اس پیکنگ بھی ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیسے مدسر کا جو یہ سفر رہا کیل کے طرف یہ کیسے اچانک سے کیل کے طرف آئے یا شوق تھا زماغو شروع نا مطلب کی شوق اور پیرنٹس چکمو زماغ والدین چکمو آغی خپل نا مطلب کی سپورٹس سے نو کڑے آغی شروع نا دا غختل جو زماغ سپورٹس کے لارے سور پاکستان جوڑ کر پاکستان دا پارا ریپریزنٹ کے باقے دا نا میں دوہزار چیز فائب کلاس کیوں چھے ما گیم جوائن کو مکل کیوں مردان کیلتا چھے نا میں گیم جوائن کو استاد زمان چھے مو بلال استاد اخسان صاحب زمان استاد نا بیا آیستا آیستا مطلب کی وقت تیرے دو پڑھا سارا 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 بیا مماتنو کے گیم بمکاول دے کے کلاب کے اپرچونٹی آگا ٹیم کے نہ ہوا جو آیستا آیستا بیا کلاب مو جوائن کو نا آغین اپس بیا دوہزار بارہ پور چکم سیزن زمان چلی دو آمالب کی شاگردے دا کلاڑو بیا آغین اپس خپلہ باندی بیا ممالب کی چینپنشپ ممالب کی کیلنے شروع کرد خپلہ باندی نا آغین اپس بیا دوہزار چودہ کی بیا زمان آرمی سیلیکشن اسو سپورٹس کے اور دوہزار سترہزار بی چینپنشپ ہوں بوشو کنپو کے اور زمان ممالب کی شروع نا ممالب لاغ وقت شعب تھے کیک بوکسنگ چھے ممالب کی پاٹستان لیول بانے شو یا بین الاقوائمی لیول بانے شو زمان چھے ٹوٹل ٹارگٹ تھے اس دیٹرم کے زخپلہ پلیئر سارا سارا کوچنگ گم کر رہا ہوں رولپین اسلامباد کے باکہ رہا ہوں گا چھے اکیڈمیز دی پنجاب لے طرف نا باکہ رہا ہوں گا ریپریزنٹ کو اور الحمدللہ زمانگا سٹوانٹان چھے ہوں گا دینا محکے بوشرا اختر آمکے کک بوکسنگ نے سمولیہ صاحب ٹیم کے باکہ رہتے لیوا جو پاکستان کک بوکسنگ فیڈیشن کے طرف سے مونگا ریپریزنٹ کر دیوا اور الحمدللہ غیم گول اچھیومیٹ کر دیوا باکہ دا والکپ کک بوکسنگ چنپیشپ ایران کے اچھیومیٹ کر دیوا باکہ ریپریزنٹ کر دیوا اور خی سپورٹ کڑے اور داو سمچکم ایونٹ ہے نو دیکیم الحمدللہ باکہ دا محمد داو گا جو ٹی اے ڈی اے چھوڑتا ہوئی مطلب آنے جانا شوالا بیادل کے رہائش ہو دینا مکہ ماں بلوستان بھارا کے خبر روکلا چھے مطلب کے مہمان نوازی ہو ماشاءاللہ بیا سیم بلوستان چھکم دے سپورٹس بورڈ چھکم دار سوری مال ہے جی اگویم وقتی لیکچرز کے باکہ دا جاو جکل رکٹرون اگوی دا خبر روکلا چھے دینے پاس چھکم انشاءاللہ انٹرنیشتل ایونٹ چھکم را رواندے کیک بوکسی نوازم خلتے گوین مار چھے اپ ڈیٹ کو انشاءاللہ باکہ رمونگا پورا تاؤن کھو آن چھکک بوکسی فیڈیشن سرا اور سم نتیمونے چھے رازی اسم چھے سم نتیمونے راغلی نوازم خلتے گورمنٹ بلچستان سپور بورٹ بلچستان جکم دے دیدر ترپا باکہ دا دیفیڈیشن سرپنا باکہ دا رہائش شو باکہ دا دیدر پارا جانا باز گشین وقت راکے نم کنا اید کرے کا خواہجے مدسیر بشیر کی نن راکے شوکا سکے پنجمایتاں مستک اوڈم پر کوشش کرے سا گوازی تیبیش خالی سا دا آرمی تی اور ریپارٹر تی اوڈم پنجاب ریپرزرنٹ کرنے گے پنجاب نک پاراگن بسوں نے خواہجے تو نم میمان تکن خواہجے منور شاوانی نم کن میمان تکن گودی ماہم کن ایسی گچین و شیرس سیارے شیرس بینینک والا آوار مرینے اندون ننتون انٹرنیشنل اور نیشنل کیل پاکسر راکی نالا میمان کو اسلامباد و پنجاب اندون ساڑی اوڈ تنیتو گپ مننے گے نانا میمان گودی ماہم بیگ صاحبہ کا بارین ہے ماہم بیگ صاحبہ آپ ماشاءاللہ سے دو جو ٹورنمنٹس میں حصہ لے چکی ہیں وہاں پہ آپ نے گولٹ اپنے نام کیا ہے ایک جذبہ ہے امت ہے اور ایک خواب بھی ہوگا کیا خواب ہے آگے ماہم کا کہ کیا کرنا چاہیں گی اور اس فیلڈ میں کہاں تک پہنچنا چاہتی میرا جو میرا گول ہے جو میرا ڈریم ہے وہ میں پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کرنا چاہ رہی ہوں اچھا جی سر اور اگر بندہ کچھ کرنا چاہے تو لازمی نہیں کہ وہ سٹیڈی کے تھوئی کرے بندہ سپورٹس میں بھی آکے کچھ کر سکتا ہے اگر کچھ بھی کرنا چاہے انسان کے اندر ایک جذبہ ہونے چاہیے اگر جذبہ آپ کے اندر ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بوکسنگ بہت مشکل کام ہے گالز نہیں کر سکتی میں نے بھی بہت سن ہے لیکن میرے پیڑرز بہت سپورٹ کرتے مجھے میرے پورے خاندان میرے ماموں کو خیرہ بہت سپورٹ کرتے مجھے باقی یہ ہے کہ میرا بھی یہی گال ہے کہ انٹرنیشنل کھیل رہی ہوں میں اور انشاءاللہ بہت جلد میں انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ کریں گی انہا کہ ایڈ پارے کے بوکسنگ آسان ہوگی میں سب بوکسنگ گٹی واللہ کھیک بوکسنگ کیا رہے ہیں وہ زیادہ خطرنا ہے اور زیادہ مشکل ہے سرسو بھی داتے ملے کاک برینہ تینا مہمان خواج ہے مدصر بشیر صاحب جب ہم کیل کی بات کرتے ہیں تو ایک کیل جو ہمارا ہے وہ کرکٹ جس کے لیے سپانسر بھی ہیں باقی ہم دیکھتے ہیں کہ فوٹبال بھی آج تک سپانسر سے محروم رہا ہے جو وہ شو ہے وہ بھی محروم رہا ہے تو کیا مشکلات رہی ہیں اب تک آپ لوگوں کو اس کیل میں جب آپ نیشنل لیول پہ کیلنا چاہتے ہیں اور جب انٹرنیشنل لیول پہ کیلنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں دیکھیں جیسے آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان میں جب بھی بات ہوتی ہے تو سیول ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہے یا پھر پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں پرمورٹ کرتے ہیں تو کرکٹ کو ہی کرتے ہیں تو سپونسر وغیرہ بھی دیتے ہیں تو کرکٹ کو ہی دیتے ہیں تو جیسے کہ فوٹبال ہو گیا ہے یا پھر ہاکی جو ہمارے قومی کہلیں وہ بھی اسی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہے گورمنٹ کے طرف سے بھی نہیں کیا جا رہا ہے پھر جو پرائیویٹ جتنے بھی ادارے ہیں یا پھر مطلب کی جو کمپنیز وغیرہ ہیں وہ بھی پھر اس کو سپونسر نہیں کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے پلیئرز ہیں جو نشنل پلیئرز ہیں باقی تھا ہاکی میں ہو گئے بسکر وال میں ہو گئے فوٹبال میں ہو گئے وہ بیچارے اس ویسے پیچھے ہڑتے جا رہے ہیں جس طرح بھائی نہیں بات کی کہ ہم مطلب شوق تو بہتے ہیں جنون تو بہتے ہیں پر جب گھر کے طرف سے ایک وسائل نہیں ہوتے پھر ہم کئی لوگ ایسے ہوتے کہ غریب ہوتے ہیں غربت کے ویسے وہ آگے جانے تو چاہتے ہیں پر غربت کے ویسے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے تو جب ہم نشنل کے لئے جاتے ہیں یا پھر انٹرنشنل کے لئے ایمنٹس کے لئے جاتے ہیں تو کوشش ہی ہوتے ہیں یا تو فیڈریشن جو فیڈریشن چلا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے مطلب کے سپانسر یا اپنی طرف سے اپنی ہی بربوتے سے دے کہ پلیئرز کو مطلب کچھ نہ کچھ دے گا تو اس کو کلانے چاہتے ہیں اور یا پھر پلیئر اپنا ہی پیسہ لگا کے تو باہر کلتے ہیں اور وہ بھی کس ہاتھر صرف اس کٹ کے ہاتھر کہ ہم پاکستان کے لئے کلے اپنے نام کے لئے نہیں کہہ رہے کہ میرا مدسر کا نام بنجھے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بس پاکستان کا نام بنجھے اور ہم پاکستان کو رپریزن کرے اور باہر دنیا دنیا کو بتا دے کہ ہم پاکستانی کسی سے کم نہیں ہیں بلکل ہم پاکستانی کسی سے کم نہیں ہیں اسلام علیکم پیٹھے بھی بھولان مہم بیک صاحبہ میری بہن آپ کو یہ شوق کیسے ہوا کسی سے دشمنی تھی بدلہ لینا تھا یا کوئی اور وجہ تھا نہیں سر مارشل لارٹس میں تو مجھے بہت زیادہ انٹھار تھا بچپن سے لیکن سٹارٹنگ میں گھر والوں نے مجھے الاؤن ہی کیا تو میں نے اپنا گیم جو سٹارٹ کیا وہ میں نے کرکٹ سے سٹارٹ کیا تھا کرکٹ تقریبا میں 2016 سے 2020 تک کھیلتی آ رہی ہوں اور ابھی بھی ایونٹس نہیں ہو رہے یہ کرونا کی وجہ سے ایونٹس فیلال نہیں ہو رہے باقی اگر ایونٹس ہوتے تو میں کھیلتی رہی تھا اور دوسرے گیمز بھی کھیلتی ہوں لیکن جب میں پنڈی آئی تو میرے کزن کے تھو وہ بھی سرکس سٹوڈنٹ ہے تو ان کے تھو میں کلب آئی پھر میں نے ایڈمیشن لیا تو الحمدللہ کچھ ہی ٹائم میں میں نیشنل پلیئر بن گئی صرف دو مینے کی ٹائننگ میں میں پنڈیاب گیمز میں گئی تھی تو انشاءاللہ بھی ایک سال کی ٹائننگ کے بعد آپ نیشنل لیول پر چلی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اولمپکس انشاءاللہ سر بھی نیشنل تو کھیل رہی ہوں میں بھی کوشش یہ یہ ورک تو بہت ہارڈ کرتے ہم بس یہ کوشش ہے سر کی انٹرنیشنلی میں پاکستان کو نہ صرف ریپریزنٹ کرو بس پاکستان کے لیے میڈلز بھین کرو انشاءاللہ تلقو ان اللہ پاکستان میں سرسوب کے کک اننا سرسوبی اور خواہ جب مدسر ماہم بیگ صاحبہ نمکن گچینو شہر اس کے بعد شہر اس میں بلہ آوار موند جی شہر نمکن پیلس چین ہے منور شاوانی مدسر بشیر اور ماہم بیگ صاحبہ نمکن دا امی را جاننا باتن کو دا امی را جاننا مخلوق دا را جاننا بشق اراکی نمکن جوانیگا دروشوں میں مجھے دنیا نمونا دے کک یقین شہر ہے کہ اگر اسی سپورٹس میں اس مرے کک او ہم ننا اراکی پاپس ستے پیغام رساں مرے کک ایلو ملکا ننا پیغام دے کک انہو ننا جرنلیسٹا کم ننا انا پیڑا نا کارے میں کی رہے انشاءاللہ نمی اوری رہے نما ایلوم ایل ننا ایلوم ایلک اور ننا پوسکو نگا نسل کی رہے انشاءاللہ سبک آسل کرو اور مونموستی بر ہوئے نن خواجہ مدثر بشیر نام باز منتواری علی نے کہ وہ برسور پروپیٹیوے وہ لانتی تینا وقت ہے تو سورک وہ انٹرنیشنل لیولا پاکستان نا اراک نمائندگی کرنے اور نن گودی ماہم بیک صاحبہ نام باز منتواری علی نے کہ وہ گلگل بلسکتان انوفتہ تعلق داری ہے واللہ پنجاب واللہ اسلامباد ریپریزنٹ کرنیں گے انہوں نے مہندگی کرنے گے انہوں باز منتواری علی نے اور دعا دا کے نے کہ اللہ پاک دا نا ایڈیو رمتے سرسوب کے گوازی تا میدانک آباد مرے رہے اسپیتالا ویران مرے رہے دا ست تینہ شونکار محمد صلیم بلوچی اندہ دعا تون عدب موقل کہ اللہ پاک ننے آسراتی نصیب کے وہ آسراتی بخشی نہ توفیق اتا فرمائے فے پینل پروڈیسر اجاز بلوچ کل لکم اککار کامرمانات تونہوان انہ شونکاری دو موقل اللہ نموہ نگیوان